تو یہاں پر مجھے لیپٹوپ مل چکا ہے جو شباز شریف نے دوزار تئیس میں لینوو کے لیپٹوپ دیئے ہیں نا تو وہ لیپٹوپ مجھے مل چکا ہے اس میں ہم جو سٹارٹ ہوتے ہی فرنٹ پہ یہاں پہ لوگو آتا ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھنا اون ہوتے ہی یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے شباز شریف یا یوت کا جو پرائیم نیسٹر یوت کا یہ والا جو لوگو ہے اس کو ہٹا کر آج ہم جو ہے نورمل جو اس کا بائی ڈیفالٹ اس کا خود کا لوگو ہے وہ وہ لگانے والے ہیلی لوگوں کا اور اس کے علاوہ بیک سائیڈ کے آپ کو آپ بتاتا جاؤں کہ بیک سائیڈ پہ اگر آپ جو اس کے لکھا ہوا ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہو کوئی بھی پیپر لگوا سکتے ہو یا پھر آپ کیا کر سکتے ہو کہ تینر یا پٹرول سے کوشش کر سکتے ہو کہ پیچھے سے مٹ جائے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک یہاں پر میں نے لیپ ٹوپ کو اون کیا ہے اون ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ابھی کے لیے اس میں لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرائیم منیسٹر والا تو اس کو ہم ریموو کریں گے تو کرنا کیسے سب سے پہلے اس کو اون کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا دیکسٹوپ شو ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے بروزر اوپن کر لینا ہے یہاں پر میں کروم بروزر اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں دیب ٹیکنولوجی لیب تو آپ لوگ نے یہ سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد اس سائیڈ پر آپ کو پروفائل نظر آئے گی تو یہاں پر آپ کو پروفائل نظر آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ویب سائٹ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے ویب سائٹ پر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ لوگوں نے سکرول کرنا ہے اور یہاں پر ایک دی گئی یہ ویب سائٹ کا ٹیپ دیا گیا ہے یہاں سے آپ جو ہے فری والے سوفیر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ایپ چاہیے فری میں سوفیر چاہیے تو وہ سارے یہاں پر اس ویب سائٹ پر آپ نے ویزٹ پر کلک کرنا ہے ویزٹ پر کلک کرتا ہی آپ کے پاس یہاں پر سوفیر والی ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی یہاں پر آپ سرچ بھی کر سکتے ہو یہاں یہاں پر میرے پاس سامنے سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے لکھا ہوا ہے لینووو کے جتنے بھی ڈرائیور ہیں وہ یہاں پر ایک پوسٹ دی گئی ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور میرے پاس یہ پوسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر جتنے بھی ڈرائیور ہیں اس یوتھ والے لیپ ٹوک کے لینووو کے وہ سارے کے سارے یہاں پر آویلیبل ہیں تو یہاں پر میں سکرول کرتا ہوں تو یہاں پر اینڈ میں یہاں پر ڈانلوڈ فائل کا بٹن ہے میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کرتا ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو لینووو کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ لوگ نے اب کس اوپشن میں جانا ہے یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر پر لکھا ہوا نظر آئے گا باقی تو یہاں پر باقی بھی سارے ڈرائیور ہیں اگر آپ کے پاس آڈیو کی ڈرائیور نہیں ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے آڈیو کی ڈرائیور کر سکتے ہو یہاں پر گرافک کارڈ کے پڑھے ہیں مدربورٹی جپ کے پڑھے ہیں کیمرے یہاں پر آل ٹو آل آپ کے پاس ڈرائیور نظر آ جائیں گے یہاں پر فنگر پرنٹ کے بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لیکن ہمیں یہاں پر بائیوز اپ ڈیٹ کرنی ہے کیونکہ جو ابھی کے لیے لیپ ٹوک دیئے ہیں دوزار تئیس میں لینووو کے اس کے بائیوز جو ہیں پرانے ہیں آپ جیسی اپ ڈیٹ کرو گے تو وہ سارا کچھ آپ کے پاس جو ہے لینووو کا آ جائے گا تو ابھی کے لیے اس کو کرنا ہے کس طرح سے اس میں دو چار چیزیں انہوں کرنی پڑتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے بائیوز والے پر کلک کر لینا ہے کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر دیکھ سکتے ہو بہت سارے ڈرائیور آ گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جو یہاں پر سب سے فرسٹ والا ہے بائیوز اپ ڈیٹ یہاں پر 8.43 ایم بی کا ہے اور یہاں پر 10 اکتوبہ 2023 اس کو جو یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں فائل اوپن کرتا ہوں اور یہ راہ میرے پاس ڈرائیور میں اس کو کیا کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے میں اس کو آن کر لیتا ہوں آن کرتے ہی وہ پوچھ رہے آپ انسٹال کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہ رہے میں یس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ یہ انسٹال ہونا سٹارٹ یہ ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سوفٹوئر کا جو انٹرفیس اوپن ہو گیا ہے میں یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ چارجر جو ہے پلگ ان کریں تو آپ اس کو ٹرائی کریں اگر یہ اپ ڈیٹ ہونے کے دوران اگر یہ کسی بھی طرح سے ایرر سے کسی سے بند ہوتا ہے تو اس کا جو بائیوز اڑنے کا خطرہ ہے اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ اس میں اپنا چارجر اٹیج کر لیں تو یہاں پہ میں چارجر لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے چارجر کنیکٹ کر لیا اور اب میں دوبارہ ٹرائی اگین پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس چارجر لگ چکا ہے جس وجہ سے یہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس چل پڑا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ آپ بائیوز کی سیٹنگ میں جا کے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بائیوز بیک فلیش سیٹنگ کو یہاں پہ انیبل کرنا ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور بند کرنے کے ساتھ اس کو میں ری سٹارٹ کر لیتا ہوں اور اس کا بائیوز سیٹنگ اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو اون کرتا ہوں اور اس کی بائیوز کی سیٹنگ اوپن کرنے کے لیے آپ نے ایف ٹو کو پریس کرنا ہے میں یہاں پہ ایف ٹو پریس کر رہا ہوں تو یہاں پر میرے پاس بائیوز کی سیٹنگ آگیا ہے اوپن میں نے ایف ٹو سے کی ہے لیپ ٹوپ کے جو پاور بٹن ہے اس کو دبانے کے فوراں بعد آپ لوگوں نے ایف ٹو کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں تو اس کے بعد میں یہاں پہ نیکسٹ ٹیپ پہ جانے کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ نیکسٹ ٹیپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے میں جو کی بورڈ کے ایروز بٹن ہے اس سے نیکسٹ کروں گا تو میرے پاس نیکسٹ آجے گا تو وہاں پہ میں نے کیا بتایا تھا کہ بائیوز بیک فلیش تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اپشن ہمیں نظر آرہا ہے بائیوز بیک فلیش کا میں یہاں پہ زوم کر دیتا ہوں اور یہ یہاں پہ ابھی کے لیے ڈیسیبل ہے تو میں اس کو انیبل کروں گا میں کیا کروں گا انٹر پہ کلک کروں گا اور ایروز بٹن سے انیبل پہ جا کے پھر انٹر کر دوں گا یہاں پہ انیبل ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا ہمارے پاس نیکسٹ ایگزٹ کی سکرین ہے میں نیکسٹ نیکسٹ کر کے ایگزٹ پہ آ جاتا ہوں اور میں ایگزٹ سیو چینجنگ پہ کلک کر کے انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یس نو پوچھ رہا ہے کیا آپ نے سیٹنگ سیو کرنی یا نہیں تو میں نے جو انیبل کی تھی اس کو سیو کرنا اس لئے میں یس پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد یہ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہوگا اور ری سٹارٹ ہونے کے دوران آپ لوگ دیکھو گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو لوگو نظر آئے گا ابھی کے لیے کون سا نظر آئے گا تو یہاں پہ ابھی بھی ہمارے پاس یوتھ والا لوگو شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دوبارہ سے سکرین آگئی ہے میں دوبارہ سے اس سوفٹویئر کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے سوفٹویئر پہ ڈبل کلک کیا اس کے بعد میں یس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس سوفٹویئر اوپن ہو چکا ہے میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ پہ اس کے بعد دوبارہ سے نیکسٹ پہ تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اوفنی کرنا اور یہاں پہ ہمارے پاس سوفٹیوئر انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد میں کنٹینیو کرنے کے لیے ییس پہ کلک کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو ہے لیپٹوپ ری سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ اب جو ہے اس کے بائیوز اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بار بار آپ کو وہ یہ وارننگ دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو شیٹ ڈاؤن یا پاور اوپ نہیں کرنا نہیں تو اس کی جو بائیوز کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 8,9,10% جو ہے ہمارے پاس بائیوز جو ہے انسٹال ہو رہے ہیں اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا جو ہے لوگو ہٹ چکا ہے لیکن جب یہ انسٹال ہونے کے بعد 100% ہونے کے بعد جب یہ واپس گیا تھا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اون ہوا اس کے دوران آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے یا اس میں دوبارہ سے اون اوف کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ تھوڑ دیر بعد خود بخود جو ہے اون ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس 100% ہو کے کمپلیٹ ہو چکا ہے دوبارہ جب آپ کے پاس اس طرح کا لوگو ہے اور نیچے لوڈنگ نہ ہو رہی ہو تو آپ لوگوں نے اپنے لیپ ٹوپ کو اوف کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اپنے پاور بٹن کو 5 سے 10 سیکنڈ کلک کرنا ہے تو یہ یہاں پہ بالکل اوف ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے سنگل کلک کر کے اس کو دوبارہ سے اون کر لینا ہے اس بار یہ صحیح سے ری سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لوگو بھی چینج ہو چکا ہے اور نیچے لوڈ بھی ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا دیکسٹوپ بھی شو ہو چکا ہے تو یہاں پہ سرسی فولی جو ہے ہمارا جو بائیوز اپ ڈیٹ ہو گئی ہے لوگو بغیرہ چینج ہو گیا ہے تو یہی تھی ہائی کی ہماری ویڈیو اگر اس کے لیٹیو اور بھی کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو اس کے کوئی ڈرائیور مس ہے یا آپ لوگوں نے کیونکہ اس میں ونڈوز میں نے کی تھی تو سارے کے سارے جو ہے ڈرائیور مس ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا ماؤس بھی نہیں چلتا اور بہت ساری چیزیں مس کر دیتا ہے تو اس لئے ڈرائیور آپ کو لائدہ سے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ کو کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ہمارے نیکس ویڈیو موسیقا موسیقا موسیقا